بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے امکان صاحب ادر آپ دیکھ رہے ہیں کریشنیٹو چینل بہت سارے بچوں نے جو ہے اگزیم کے حوالے سے سیپلیمنٹی اگزیم کے حوالے سے سپیشل اگزیم کے حوالے سے بہت زیادہ اور بھی کویسٹن کیے تھے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے جو جو بچوں نے کمنٹس کے اندر کویسٹن کیے تھے ان کے آنسر دیے جائیں گے اور جو جو اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس سے پہلے جو بچے چینل کو پر نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئے ایڈکوشن کے حوالے سے آپ کو پروکر ملتی رہے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو پتہ چلوں کہ اگزیم کے حوالے سے بہت زیادہ بچے پوچھ رہے تھے کہ سپیشل اگزیم جو ہے وہ کون کون سے بچے دے سکتے ہیں جس کو ہم سیپلیمنٹی اگزیم بھی بولتے ہیں میں آپ کی بات جو ہے وہ کل سکتا ہے سیپلیمنٹی کے اندر وہ اس کو داخلہ بیجنا پڑے گا جب ریزلٹ آئے گا اس کے فوراں بعد جو ہے دو تین دن کے بعد جو ہے آپ نے بورٹ کی ویب سیٹ کی اوپر جا کے فارم ڈاللوڈ کر کے پھر وہاں سے جو ہے اپنے داخلہ بیجنا ہے تو جب وہ داخلہ فارم شروع ہوں گے تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے پراپر آپ کو گائیڈ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ داخلہ بیجنا ہے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بچہ جو ہے اپنا پیپر دیتا ہے تو اس کے اندر اس کے نمبر کام آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے نمبر کام میں تو میں اپنے نمبر بیتر کرنے کے لیے دوبارہ اگزیم دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی بچے جو ہے اپنا دوبارہ سیپلیمنٹی کے اندر اگزیم دے سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ بچے جن بچوں کی فرد کریں اگر خدا نہ خاصا کسی بچے کی جو ہے کمپارڈ آ جاتی ہے کسی سبجیٹ کے اندر بچہ فیل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سبجیٹ کے اندر فیل ہوتے ہیں تو سپلیمنٹی میں آپ کو ایک سبجیٹ کا ہی پیپر دینا پڑے گا اگر آپ دو سبجیٹ کے اندر فیل ہوتے ہیں تو سپلیمنٹی اگزیم کے اندر آپ کو دو سبجیٹ کے ہی جو ہے پیپر دینے پڑیں گے آپ کو جو ہے سپلیملٹی کا داخلہ بیجنا پڑے گا اس کی فیس بھی پی کرنی پڑے گی جو اڈمیشن فیس ہو گی اور اگر کسی بچے نے نمبر بدر کرنے کے لیے داخلہ بیجنا ہے تو وہ بھی بیج سکتا ہے یہ آپ نے جو ہے پرائیوٹ بعد جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے دوسری چیز جن بچوں نے اگر پیپر ہی چیک کروانا ہو اگر بچہ کہتا ہے کہ یار میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا لیکن میرے نمبر کام ہے تو میں اپنا پیپر ہی چیک کروانا چاہتا ہوں تو ریزلٹ کے فوراں بعد جو ہے بچوں کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا ویب سیٹ کے اوپر جا کے فارم ڈانل کر کے ری چیکنگ کا تو وہ اپنی درخواست جو ہے بورڈ آفیس جا کے جمع کرا سکتا ہے یا ٹی سی ایس کے ثرو بھی جمع کروا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے بورڈ ٹائم دے گیا کہ اس ڈیڑ کو آپ نے آگے اپنا پیپر چیک کر لینا ہے تو آپ نے آفیس جانا ہے بورڈ آپ کو پیپر چیک کروا دے گا تو پیپر آپ کے سامنے ہوگا اس کو ری کونٹنگ ہوتی ہے آپ نے ری کونٹنگ کر لینی ہے کہ اپنے کہ کوئی سوال ایسا تو نہیں ہے جو مس ہو گیا ہو جو چیک نہ کیا ہو تو پیپر بھی ری چیک کروا سکتے ہیں ڈیڈ آنے کے پندرہ دن کے اندر اندر اپنا پیپر بھی ری چیک کروا سکتے ہیں بہت زیادہ بچوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے جن بچوں نے پارڈ ون پارٹو دونوں کا داخلہ بیجا تھا گیارویں اور بارویں کلاس کا ان کے صرف جو آپ نے سیکنڈ ڈیئر کے پیپر دیئے ہیں اسی بیس پہ جو ہے پارڈ ون میں بھی نمبر لگ جائیں گے گیارویں کے اندر ان کے گیارویں کے پیپر جو ہے وہ نہیں ہوں گے فریش بچوں کے ہوں گے جنہوں نے اپنے نمبر بیتر کرنے کے لیے صرف پارڈ ون کا داخلہ بیجا تھا ان کے پیپر ہوں گے یہ بات آپ کلیر کر لیں اس کے بعد جو ہے میٹرک کی جو پلیسی آئی ہے اگزیم کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے جس طرح گیارویں اور بارویں کے بچوں کے جنہوں نے کمبائن داخلہ بیجا تھا صرف بارویں کی بیس کے اوپر گیارویں کے نمبر لگیں گے اسی طرح جنہوں نے کمبائن داخلہ بیجا ہے میٹرک کا ان کے صرف میٹرک کے پیپر جو ہو چکے ہیں اسی بیس کے اوپر نائنس کلاس میں نمبر لگ جائیں گے ان کے نائنس کے پیپر جو ہیں وہ نہیں ہوں گے ان بچوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان بچوں کے نائنس کلاس کے پیپر ہوں گے جنہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ داخلہ بیجا تھا صرف نائنس کلاس کا پہلی دفعہ جو ہے وہ داخلہ بیجا تھا تو ان کے پیپر ہوں گے جو فریش بچے ہیں یا جن بچوں نے اپنے نمبر بہتر کرنے کے لیے صرف نائنس کلاس کا داخلہ بیجا تھا ان کے بھی پیپر ہوں گے جنہوں نے کمبائن بیجا تھا پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں نائنس کلاس کا بھی اور ٹینس کلاس کا دونوں کا داخلہ بیجا تھا صرف ان کے ٹینس کے پیپر ہوں گے اگر ہم بات کریں ایک بہت زیادہ سوال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی بچے نے کوئی بھی پیپر نہیں دیا کسی وجہ سے بچے کو کوئی حادثہ ہو گیا کوئی کوورٹ ہو گیا جس وجہ سے وہ پیپر نہیں دے سکا تو اس کی ایپسنٹ لگ جائے گی جب سیپلیمنٹی اگزیم ہوگا تو اس میں وہ داخلہ بیج کے اپنے پیپر جو ہے وہ دے سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی میں آپ کی بات کلیر کر دوں کہ وہ بچے جنہوں نے اس دفعہ صرف نائنس کلاس کا داخلہ بیجا تھا یا وہ بچے جنہوں نے صرف اس دفعہ پہلی دفعہ گیارمی کلاس کا داخلہ فریش بیجا تھا جو فریش بچے ہیں جنہوں نے اس دفعہ صرف گیرمی کلاس کی پیپر دینے ہیں یا نائس کلاس کی پیپر دینے ہیں اگر ان کی کسی سبجیکٹ کے اندر کمپارڈ آگئی یا سیپلی آگئی یا کسی سبجیکٹ کے اندر انہوں نے پیپر نہیں دیا ان بچوں کی میں بات جو ہے وہ کلیر کرتا چلوں کہ جن بچوں نے نائس کلاس کا اس دفعہ داخلہ بھی اجا تھا گیرمی کلاس کا بھی اجا تھا جب وہ دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے اپنا اگزیم دیں گے ٹینز کلاس کا یا جو بارمی کلاس والے بچے اپنا بارمی کلاس کا اگزیم دیں گے دو ہزار بائیس کے اندر تو ان کی جو ہے پارڈ ون کی جو کمپارڈ ہو گئی یا کسی سبجیکٹ کے اندر وہ ایپسنٹ تھے تو وہ بارمی کے ساتھ جو ہے سیکنڈ پارڈ کے ساتھ اس کے دو ہزار بائیس کے اندر پیپر ہوں گے وہ سیپلیمنٹری کے اندر پیپر جو ہے اپنے نہیں دے سکتے یہ میں بات کروں پنجاب کے حوالے سے میں دوبارہ بات آپ کی ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ جن بچوں نے گیارمی کلاس کا یا نائز کلاس کا اس دفعہ فریش داخلہ بیجا تھا اگر ان کی کوئی کمپارڈ آ جاتی ہے یا کسی وجہ سے وہ پیپر نہیں دے سکے تو جب وہ دو ہزار بائیس کے اندر اپنا داخلہ بیجیں گے ٹینز کلاس کا یا بارمی کلاس کا تو دو دو ہزار بائیس میں ہی ان کے جو پیپر ہوں گے گیارمی کی سیپلی کے پیپر بھی بارمی کے ساتھ ہوں گے اسی طرح ٹینز کلاس کے ساتھ جو ہے ان کے نائز کلاس کی سیپلی کے پیپر ہوں گے یا کسی سبجیٹ میں اگر ایپسنٹ ہے پارڈوان میں تو وہ بھی اسی وقت جو ہے دو ہزار بائیس کے اندر ہی ان کے پیپر ہوں گے پھر بھی اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوا کو اعلیٰ کو کوئیسٹن ہے تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو پر ہوں گا اس کے اندر سارے آپ کے جو جو جواب ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا اللہ پر اکسی ایڈس کو کامیاب کرے آپ کے اوپر آپ کے والدن کا سایہ سلامت رکھے اور جو جو بچوں نے دعائیں مانگیں اندر اللہ قبول کرے اور آپ جو ہے بچوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو انشاءاللہ اس کے اوپر اتھینٹیک ریال نیوز جو ہے آپ کو بروقت ملتی رہے گی جیسے ایسے بورڈ کے طرف سے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ہم یہ کے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ